بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کی باتیں بڑی صاف اور سیدھی سیادی تھی ان کا اثر جو ہے وہ براولپنڈی اسلام آباد پر بہت گہرہ پڑا یہ تفصیل ہے کیا وہ چار لوگ جن کی عمران خان نے ذکر کیا وہ کون ہے یہ معاملہ کیا ہے اور دوسرا جو ہمارے پڑوس میں افغانستان میں کل ایک الجزیرہ کو انہوں نے انٹرویو دیا سپوکس پرسن نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اشارہ دیا اس پر اب یہ پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے تو سب سے پہلے کل جو سرگودہ میں عمران خان صاحب کا جلسہ تھا ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور سرگودہ یاد رکھیں ہمیشہ سے پاکستان مسلمی نون کا ایک بڑا مضبوط گارڈا ہے یہاں پر ابھی بھی وہ پانچ میں سے چار نشستیں جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں اب ایسے میں عمران خان کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکل آنا یہ ثبوت ہے کہ سرگودہ اب مسلمی نون کا نیرا وہاں پر کھڑے ہو کر عمران خان نے جلسے میں دوبارہ وہ باتیں دہرائیں اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے پہلے آپ وہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سنیں عمران خان صاحب تک جو گفتگو پہنچی اس میں ایک طاقتوار شخصیت اس ملک کی جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے موجودہ حالات میں اگر وہ دوبارہ منتخب بھی ہوگا لیکن کیا وہ ہمارے ساتھ چل سکے گا کیونکہ وہ ٹیم پلئیر نہیں ہے اور وہ پاکستان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو ہی نہیں مانتا وہ صدارتی نظام کو مانتا ہے اسی لیے اسے راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے اور اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو انہوں نے تجاویز پیش کی اس میں پہلے نمبر پر عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش فورن فنڈنگ توشہ خانہ توہین عدالت اور پھر تشدگردی کا کیس اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے پاس جو کیس تیار تھا جو شہباز گل کے اوپر پڑا اور انہوں نے سوچا کہ شہباز گل چونکہ پریشر میں آئے گا نام لے گا عمران خان کا تو پھر اس پہ عمران خان پر غداری کا کیس بنا دیں گے اور پھر کوشش کر کے آرٹیکل سکس لگے گا لیکن ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا کہ شہباز گل ڈٹا رہا اس نے ایک لفظ بھی عمران خان کے بارے میں نہیں بولا اس میں جب ان لوگوں کو ناکامی ہوئی جس کو انہوں نے شہباز گل کو تو انہوں نے نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی پھر عمران خان کی گرفتاری کی بات شروع ہوگی کہ ہاتھ ساتھی طریقے سے پھر راستے سے کیسے اٹھائیں اب دیکھیں راولپنڈی میں ہاتھی چو کے پاس جو ببرچی جو کھانا بناتے سے بھی گرفتار کیا گیا جو عمران خان کے کھانے میں زہر ملانے کی اطلاعات بھی آتی رہی ان میں بھی صداقت نکلی پھر جو پچیس مئی کی سازش کے تحت عمران خان کو بروقت اطلاع ملنے پر وہ اتجار لانگ مارچ میں نہیں بدلا گیا اور عمران خان کو پھر بنی گالا سے پشاور جانا پڑا اس کے بعد پھر اب جو راولپنڈی میں جلسہ تھا اس سے واپسی پر گرفتاری اور اس گرفتاری کے دوران معاملات خراب کرنے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عمران خان کے لئے کھڑی ہوگی اور پھر یہ فساد برپا کریں گے اور دو وزیراعظم راولپنڈی میں آپ کو پتا ہے اب اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے تو انہوں کا مقصد پورا ہو جانا تھا لیکن عمران خان نے جو ویڈیو جس کا وہ حوالہ پہلے بھی دے چکے ہیں دوبارہ انہیں اسی لئے یاد کروائی کیونکہ دیکھیں اس میں آپ یاد کریں کہ رجیم چینج آپریشن کے وقت جو بی بی سی کی خبر تھی کہ دو لوگ ہیلیکوپٹر پر عمران خان سے ملنے وزیراعظم آؤس آئے تھے وہ جنرل کمر باجوہ اور آئی ایس آئی کے چیف جو تھے جنرل ندیم ان کا نام تھا لیکن پھر ظاہر ہے پریشر اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا کہ وہ خبر جس نے دی اسے پیچھے اٹنا پڑا اور پھر باقی لوگوں نے بھی تردید کی ماننے سے انکار کیا لیکن جب آگ لگتی ہے تو اس کا پھر آپ کو پتا ہے دھوہ ضرور اٹھتا ہے معاملات پھر ڈرائنگ روم میں چلے گی لندن تک چلے گی اور پھر یہ تین یہ چار لوگوں کی جس کی عمران خان بات کر رہے ہیں اب ان کے نام جو اس پر تمام تجزیہ نگار متفق ہیں نواز شریف شہباز شریف آسف علی زرداری اور جنرل کمر باجوہ اس پر آپ دیکھیں اخباری رپورٹ چاہے ہندوستان سے لے کر اب اس رہیر تک کے بڑے بڑے اخبارات اٹھا لیں امریکہ کے اٹھا لیں ان کے ناموں پر سوالیا نشان ضرور لگ چکے ان کے سامنے اب ظاہر ہیں ان کے نیچے مسٹر ایکس مسٹر وائی ایسے لوگ ضرور موجود ہیں لیکن یہ چار نام آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا موٹف بھی ہے مقصد بھی ہے اور نظر بھی آتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی عمران خان نے خاندانی سیاست ان لوگوں کا مال انہی طاقتوں کے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ بھی اس وقت عمران خان کی پاکستان کے لیے جو خود مختاری ہے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی وہ تمام جرائم کے ایک لسٹ جو عمران خان کے اوپر نے لگائی ہوئی ہے وہ تمام بڑی طاقتیں کسی صورت میں ایک تیسری دنیا کے ایسے ملک کو ایک ایسے شخص کو گوارہ نہیں کر سکتی اس پر میں نے آپ کو امریکہ کے ایک بڑے ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ بتائی تھی پچھلے اپنی ویڈیو میں جس میں انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان دو تہائی اکثریت لے کر دوبارہ منتخب ہوگی اب انہیں پتا ہے اب اسی تناظر میں جو عمران خان دنیا کی جو کیمپ پولٹکس ہے اس میں چین اور روس کا انتخاب کرتے ہیں اسی لئے کل آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو ہے وہ بڑا بیان بھی سامنے آگیا ان کے سیکٹری اسٹیٹ ایڈ جو ہے انہوں نے ایک بڑا بیان دیا اور اس تناظر میں کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کو منتخب کرے لیکن امریکہ کو اس بات کی بڑی فکر ہے کہ وہ تمام اقوام ممالک جن کے ساتھ چین کے تعلقات رہے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہو رہا ان ٹھیک نہیں ہو رہا دوسرے معنوں میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ بے شک چین کے ساتھ تعلقات رکھیں لیکن اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا اب عمران خان کی اوپر جو عمران خان نے ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ جی امریکی رجیم چینج پر اس پر انہوں نے کہا جی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ الزامات درست نہیں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات اور اس پر ہم بات کیوں نہیں کرتے اب چین کے ساتھ آپ تعلقات رکھیں اور ہمارا کیونکہ چین کے ساتھ ایک بڑا ہیلڈی کمپٹیشن چل رہا ہے تو اس لیے پاکستان کی جو تعلقات ہیں ہمارے ساتھ وہ اس خطے کی سیکیورٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب یہاں پہ بڑی ہے میں آپ کو بات بتانے لگوں اس بیان کی روشنی میں آپ دیکھیں تو امریکہ کے دیکھیں پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہونے کیونکہ نہ ہمارا ان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے اتنی دور ہے سوائے افغانستان کے علاوہ ان کی پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اب پاکستان کی جو ان کے ساتھ تجارت ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے ان کے لیے نہیں بلکل اس کے ساتھ چین ان کا ایک بڑا تجارتی پارٹنر ہے لیکن فائدہ جو ہے وہ چین کو ہی زیادہ ہوتا ہے ان کو کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگ اب عمران صان کو پھر نے کہا آپ نے آئی ایم 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 جو بیچا اس کی بات کی اب آئی ایم 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 کے ساتھ ان کی اپنی ڈیل یہاں تک کہ خود شباہ شریف اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ کوئی چھینک بھی ماریں گے تو آئی ایم 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 سے پہلے پوچھیں گے بطا اندازہ کریں کس لیبل تک چلے گئے یہ بھیک منگا کہتے رہے بھیک مانگ رہے ہیں خود انہوں نے کوئی دنیا کا ملک نہیں چھوڑا جائے بلکہ عورت اور حاجی صاحب کو بھی ساتھ رسوا کرتے رہی اب اس میں جو سیکیورٹی ریجن کی سیکیورٹی اس پر اہم معاملہ دیکھیں کہ افغانستان کی حکومت کی ترجمان ڈاکٹر نہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ممکنا طور پر جو تعلقات کی معاملات کو تسلیم کیا یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہا ہمیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اسرائیل کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ اس وقت مسئلہ جو اہم مسئلہ حکومت کے لیے افغان حکومت کے لیے اپنے آپ کو تسلیم کرانا دنیا میں صرف چار ممالک ہیں چین پاکستان روس اور ترکمنستان یہ چاروں نے تسلیم کرتے ہیں جبکہ اسرائیل کو ایک سو پینسٹھ ممالک جو تسلیم کر رہے ہیں صرف اٹھائیس ممالک ہیں جو انہیں تسلیم نہیں کرتے اور ان اٹھائیس میں سے چوبیس جو ہیں وہ مسئلہ ممالک ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ امت مسئلہ کے ممالک جن میں افغانستان اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس سے انہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ان کی سب سے پہلے تو وہ جو ریزر سات ارب ڈالر کے امریکہ کے بس پڑے ہیں وہ انہیں مل جائیں گی ان کی معاشی حالت بہتر ہوگی دوسری طرف یہ اپنے چونکہ فیصلے بڑے آزادانہ کرتے ہیں جیسے روس سے انہوں نے سستہ تیل خرید دیا تو اسی لیے شاید ان کی معاشی جو مشکلات پاکستان کی نسبت کم ہیں اب اس میں یہاں پر ان کے پاس یہ موقع ایسا ہے کہ جہاں پاکستان میں آپ کو پتا ہے شیباز شیف صاحب جنب آجوہ صاحب کی جو ملاقاتیں موساد کے ساتھ یہ خبریں چلتی نہیں سارا آپ کو پتا ہے وہ تفصیل اس تناظر میں اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو اتنا بڑا قدم اگر افغانستان اٹھا سکتا ہے تو پھر یہ لوگ پاکستان کو بھی پریشرائز کریں گے کہ دیکھیں اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بچا اور سب سے اس میں اہم بات جو ہے وہ افغانستان اور ایران کے تعلقات یہ بڑے کشید ہے اس وقت حالانکہ ان کا بورڈر زبان تہذیر تقریباً ایک جیسی ہے اور اگر تاریخ میں دیکھیں تو انیس سو پینتیس سے اس وقت زائر شاہ اور یہاں پہ رضا شاہ پہلوی کے زمانے سے ان کے تعلقات موجود تھے لیکن پھر ایران میں آپ کو پتہ نہیں سنواسی میں جب تبدیلی آئی حکومت بدلی تو پھر ان کے تعلقات تقریباً ختم ہو گئے اب یہ نہ ہونے کے برابر تھے اب جو اس وقت ایران اور افغانستان کا جو ریج کیونکہ پورے ریجن کے امریکہ نے بات کی تو افغانستان کے ساتھ جو افغان مہاجرین اور پھر ان کا جو موجودہ حکومت ہے وہاں پہ ان کا پانی کا تنازہ ہے افغانستان میں جو موجود دیگر ممالک وہاں پہ پہلے تھے ان کی ایران کے ساتھ بنتی نہیں تھی اور جو پانی کے جو سب سے بڑا مسئلہ بنے ہیں اس میں جو دریاء افغانستان سے ایران آتے ہیں اس پر مکمل کنٹرول افغانستان کا ہے اور پھر ایران افغان بورڈر آپ دیکھ لیں جو بلوچستان کے پاس ہے وہاں پر ان کی ایک بہت بڑی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں معمول کیا بات ہوگی ہے اسلام قلعہ ابو نصر فرائی ہے زرجان بورڈر ہے یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں سے بلوچستان پھر اس کے بعد ایران داخل ہوتے ہیں ایران کا مغرب اور اس کا مشرق بنتا ہے ایران کا اور ان کا مغرب وہاں پہ خوراسان کا جو علاقہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایران کے لئے بھی بلکہ پاکستان کے لئے بھی اور سب سے بڑھ کر جو مشرقی ایشیای ریاستوں جو راستہ جاتا ہے وہ بھی افغانستان سے ہو کر گزرتا ہے جہاں پر دوزار انیس میں بیس ملین ڈالر کی تجارت تھی اور اس وقت کیوں کہ آپ کو پتا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی یہاں سے نکل چکے ہیں تو اس پر وہ جو دوبارہ قوتیں ہیں وہ ساری کٹھی ہو رہی ہیں ان کو اس پر تمام پڑوسیمو مالک کو افغانستان پر کٹھے ہونے لوگوں پر بہت سارے خدشات بھی ملک ہیں اور اگر افغانستان اور اسرائیل کے درمیان یہ تعلقات بحال ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں اسرائیل کا افغانستان میں آ جانا نہ صرف ایران کے لیے پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اس وقت تمام قوتوں کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح ان کو اتنی معاشی مسائل میں طرح پسا دیں کہ کسی طرح یہ لوگ بات نہ کر سنگی جس طرح افغانستان کو دیکھیں اس لیول پر لے آئی انہیں ایک قدم اٹھانا پڑ رہا ہے یہی معاملہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے کہ آئی ای 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 ف کا جو پروگرام ہے اور پھر جو فیٹ ایف کی گری لیسٹ ابھی آنے والے ہیں وہ اس ہفتے آ جائے گی وہ پاکستان کا بازو مرولنے کے لیے یہی کافی ہیں باقی اگر ہمارے چیف صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے اور وہ الیکشن منیج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر شہباد شریف صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے پہلے سے الزام لگا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ایک منٹ نہیں لگائیں گے اس لئے اب صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن پریشن ڈال رہا ہے پنجاب حکومت پر اسی لئے کہ بلدیاتی الیکشن ابھی کروائیں ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے کروائیں اور دوسری طرح عمران خان کی طاقت جو ہے وہ دن بہت دن بڑھتی جا رہی ہے یہ سرگودہ والا معاملہ بہت بڑا تھا اور جو جو ستمبر کا مہینہ آپ کو پتا ہے قریب آ رہا ہے دوسرے ہفتے میں پہنچے گا بہت سرے نئے معاملات آپ میں سمجھنے آئیں گے ایکسٹینشن کا ریٹائرمنٹ کا یہ جو سب آپ کو پتا ہے جن نئے بوتل سے نکل آئے گا سارے معاملات سیدھی ہو جائیں گے اور اس کو پرسے لگے کہ ہماری اب سمت کس طرف ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ